بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آن لین کلاس آف فیزکس نائن کلاس سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے دی اویپ پوریشن ٹھیک ہے دی اویپ پوریشن کیا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اویپ پوریشن کے آگے ہمارے ڈل دی افیو میں کیا اس کے استعمال ہے کیا اس کے بینفیٹس ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہا ہے اس کی دی افیریشن اویپ پوریشن اویپ پوریشن کا جو پروسیس ہے وہ سسٹم ہے اویپ پوریشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے بسی کلی اویپ پوریشن چینجنگ آف لیکوڈ لیکوڈ کا چینج ہو جانا کس میں ویپ پرز میں ویپ پرز مطلب گیسی سٹیٹ گیسی سٹیٹ میں چلا جانا گیسی سٹیٹ میں چلا جانا ٹھیک ہے وارٹر فرام لیکوڈ کی ستہ سے ڈریکٹ ہی وہ ویپ پر ہو جانا ٹھیک ہے اویپ پوریڈ ہو جانا ٹھیک ہے بخارات بن کے نکل جانا ویڈاؤٹ ہیٹنگ اس کارڈ اویپ پوریشن اب دیکھو گا اگر آپ گرمی کا موسم ہو تو اگر آپ چھت کے اوپر کسی برطن کے اوپر کسی برطن میں پانی ڈال کے رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا اس برطن میں سے جو پانی ہے وہ کچھ دیر بعد غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن اور اس کا پروسس کیا ہے وہ اویپ پوریشن ٹھیک ہے خود وہ خود لیکوڑ خود وہ خود جب لیکوڑ جو ہے گیسی سٹیڈ میں چلا جاتا ہے وہ فرات میں ویپرز میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ویپرز کی فارم میں پروڈیوس ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ویپریشن ٹھیک ہے اب ویپریشن کا جو بہت زیادہ یوز ہمارے دیلائے جیسے کہ اگر 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 ہم کپڑے خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو سپریڈ کر دیں پھلا دیں کپڑوں کو اچھا تو وہ جلدی سوک جاتے ہیں ان کی اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن بھی اویپریشن ٹھیک ہے جب اس میں سے سن کی لائٹ سن کی روشنی ہے ہیٹ ہے وہ مطلب جو وارٹر کو اویپریٹ کر دیتی ہے اس کو وخنات میں چیز کر دیتی ہے ٹھیک ہے جس ویسے وہ پوش کھونا چلو جاتے تو بہت سار اس کی uses ہے ٹھیک ہے وارٹر اگر ہمارے پاس وارٹر ہے اس کی سطح سے مطلب فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک برتن ہے اس میں پانی اگر اگر یہ پانی خود بخود ہی without without heating خود بخود ہی یہ ویپرز کے اندر چینج ہو جاتا ہے خود بخود یہ بانی جو ہے ویپر میں چینج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اویپریشن ٹھیک ہے اویپریشن unlike boiling evaporation takes place at all the temperature but only from the surface of the liquid the process of boiling takes place a certain fixed temperature which is boiling point of liquid اس میں evaporation plays an important role in our daily life wet cloth dry up rapidly when spread wet cloth کو اگر ہم پھلا دیں spread کریں تو وہ جلدی خوشک ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑا خیدہ تو یہ ہے کبھی سردگیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندے کو خود خود دیں ایک تو دوپ نہیں ہوتی دوپ کے اسے وہ کپڑے خوشک نہیں ہوئے پاتے تو کیا کرتے جب کپڑے خوشک نہیں ہوتے تو گیلے کپڑے کو اس سے لگانا چھل کر دیں اب پتا جالتا ہے کہ کچھ نہ گیلہ رہی جاتا ہے پھر اپیوپریشن یہ ہے ہمارے بہت زیادہ ضروری ہے تو اور بہت ساری چیز ہیں اپیوپریشن کاز کولنگ اب اپیوپریشن جو ہے کولنگ ایفیکٹ کیسے دیتی ہے ٹھیک اپیوپریشن کاز کولنگ اس کی رزن کیا ہے کہ جب وارٹر کی سطح سے کسی بھی ویٹ کلوز کی وہاں سے بکرات نکلتی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے energy kinetic energy وہاں سے release ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو kinetic energy ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ دورنگ the اپپریشن فاسٹ موینگ مولیکول اس کی رکھتے ہیں کسی بھی جو fat clause وٹر ہے ٹھیک ہے اس کی سطح سے بہت جال جو ہے اس میں دورنگ آپ پریشن فاسٹ موینگ مولیکول اس کی آؤٹ ہو جاتے ٹھیک ہے تو اس کی ریزن جب اس میں سے زیادہ energy kinetic energy ہونے کی جیسے اس میں سے نکلتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ موغ کرنا شروع کرتے جب موغ کرتے ہیں تو اس میں بہت بہت سیادہ محسوس ہوتی ہے اس کی ریزن بھی وہ evaporation cooling effect بھی دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں discuss کریں آم دور پر next میں تو evaporation بہت سار چیزیں پہ depend کرتے گیا اس میں area ہے the liquid ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سار چیزیں اس میں involved ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے آج ہمارا topic introduction تھا evaporation کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے use میں اس طرح آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کر لے